اسلام علیکم جی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی لذیذ مزیدار سے کچومر اچار کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ آپ یوٹیوب پہ پہلی دفعہ ہی دیکھ رہے ہوں گے جو بہت مزید کا بنتا ہے چاولو کے ساتھ سرپ کر سکتے ہیں کھانے کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں کچومر اچار بنانے کے لیے میں ون کیجی یہاں پہ منگو یوز کر رہی ہوں کچھے عام جو ہوتے ہیں جس کا ہم اچار ڈالتے ہیں میں نے ون کیجی یہاں پہ منگوالیاں اس کو اچھے سے واش کر کے ڈرائے کر لیں گے اور ساتھ میں میں نے ہاف کیجی جو ہے نا وہ گاجر لی ہے آپ چاہیں تو مرچوں کا بھی یوز کر سکتے ہیں جب ڈرائے ہو گئے تھے پھر میں نے اس کو قدو کش کر لیا مینگو کو آپ نے قدو کش کرنا ہے اور اس کی گٹلیاں جو ہوتی ہیں وہ آپ نے ریموو کر دینی ہے تھوڑا محنت والا کام ہے لیکن یہ بہت مزے کا کچومر اچار بنتا ہے اس کو ہم نے کرش کر کے جو ہے نا وہ یوز کرنا ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو آپ پھر گاجر کو بھی کرش کر لیجئے گا ساری گاجریں بھی یہاں پہ ہو چکی ہیں اور مینگو کو بھی ہم نے کرش کر لیا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے گاجر میں نے ہاف کے جلی ہے اور مینگو میں نے ون کے جلی ہے کوانٹی بھی آپ کو بتا رہی ہوں اور اس میں جو مسالے جائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں پہ میں نے سونف لے لی ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ساری چیزیں ہم نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون لینی ہے ساتھ میں میں نے کلونچی لی ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون اور اس کے علاوہ میتھی دانہ لے لیا ہے وہ بھی ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ڈیڑھ کلو اچار کی رسپی بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ مرچ لے لی ہے کٹی ہوئی مٹی کٹی ہوئی آپ چاہیں تو پاورڈر بھی یوز کر سکتے ہیں پھر نمک لے لیا نمک زیادہ یوز ہوتا ہے نمک میں نے تین ٹیبل سپون لیا ہے میں کٹی ہوئی لال مرچ اس لیے یوز کرتی ہوں کہ پی سی ہوئی لال مرچ سے ہمارے گلے حراب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ والی یوز کی جاتی ہے بس اس کے بعد حلدی ہم نے لے لینی ہے حلدی بھی ہم نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون بھر کے جوہنا وہ لے لینی ہے تو بس یہی مسالے ہیں ایک دفعہ پھر میں آپ کو قریب سے دکھا دیتی ہوں جو میں نے اس میں یوز کی ہیں اچار کے بیسک مسالے کلونجین نمک اور اس کے علاوہ پی سی ہوئی لال مرچ حلدی میتھی دانا سونف یہ سکس اس کے انگریڈینٹس ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں ساتھ میں سرسوں کے آئل میں اس کو بنایا جاتا ہے ہر اچار میں آپ یہی مسالے یوز کر سکتے ہیں چاہے کچومر اچار بنا رہے ہوں چاہے دوسرا اچار بنا رہے ہوں اب ہم اس کو مکس کر دیں گے جو ہم نے کچومر کر کے رکھا ہوا تھا بسیکلی جو کچومر اچار ہوتا ہے وہ چاولوں کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے تو آپ نے پھر سرسوں کا آئل لے لینا ہے سرسوں کے آئل کے ساتھ آپ نے اس کی اچھے سے مکسنگ کر دینی ہے مکسنگ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے ہاف کپ میں نے آئل ڈالا تھا اس کے بعد مکسنگ کی ہے مکسنگ کرنے کے بعد میں نے ایک باول کے اندر نکال دیا تاکہ اس کو کور کر کے جو ہے وہ رکھا جا سکے کیونکہ پرات میں کور کرنا مشکل ہوتا ہے اب نیکسٹے ہو چکا ہے پھر میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی آپ اس کو دو دن باہر رکھئے گا مسالے لگا کے اس کے بعد آپ نے اس کو جار میں ڈالنا ہے تو نیکسٹے پھر میں نے اس کو اچھار کو ڈالوں گی اس میں جار کے اندر یہاں پہ میں نے شیشے کا جار یوز کی ہے یہاں پہ میں میں ایک کپ جہاں نا وہ آئل ڈال دوں گی اس کے بعد اچھار اس کے اندر شامل کریں گے اور اسی طرح میں دو جار یوز کر لوں گی کیونکہ میرے جہاں نا اتنے سے منگو سے دو جار بھر کے بن گئے تھے اور یہ پورا سال انشاءاللہ گزر جائے گا آپ بھی بنا کے رکھیں آپ کے بچے بہت شوق سے کھائیں گے اسپیشلی رائس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں پھر میں نے دونوں جار کے اندر ہاف ہاف جو اچھار تھا نا وہ ڈال دیا ہے اور اوپر سے ہم ڈال دیں گے سرسوں کا آئل تو ون لیٹر جو ہے نا اس میں سرسوں کا آئل یوز ہوتا ہے اتنے اچھار میں اور دو آپ کے جھار جو ہے نا وہ بھر کے تیار ہو جاتے ہیں تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے پھر ایک دفعہ اگر آپ یہ کچھ عمر اچھار بنا لیں گے تو یقین کریں آپ بار بار بنائیں گے اور ہر سال ہی آپ بنائیں گے کیونکہ یہ اتنا مزے کا بنتا ہے آپ نے پانچ دن تک اس کو ابھی نہیں کھانا پانچ دن تک آپ نے اس کو ڈیلی ہلاتے جانا ہے ڈیلی ہلایا کرنا ہے ضرور آپ نے اس کو بشک باہی رکھ لیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس میں ہم نے نمک اور مسائلوں کا یوز کی ہے تو پانچ دن کے بعد یا ایک ویک کے بعد آپ اس کو کھانا سٹارٹ کر دیں گے لیکن آپ نے اس کو ہلانا ضرور ہے پانچ دن تک پھر یہ اچار آپ کا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ بہت مزے کا بنے گا آپ کو بہت اچھا لگے گا ویڈیو اچھے لے گے تو لائک شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ